سکسٹی میں امریکی تاریخ کی سب سے متنوہ کانگرس کا پہلا اجلاس مسلمان خواتین ارکان نے قرآن پر حلف لیا پاکستان میں سرکاری سکولوں کی صورتحال پر وائس اف امریکہ کی خصوصی ریپورٹ سٹیٹ اف ایڈوکیشن کا آخری حصہ اور دوہزار اٹھارہ میں اقلیتوں اور خواتین کی امریکی باکس آفیس پر شاندار کار کردگی اسلام علیکم یہ ہے وائس اف امریکہ کی پیشکش ویو تری سکسٹی میں ہوں آپ کی نزبان سارا زمان امریکہ میں نومبر میں متخبہ ہونے والی کانگرس نے اب اپنا حلف اٹھا لیا ہے نئی آنے والی یہ کانگرس خواتین اور اقلیتوں کی ریکارڈ تعداد کے باعث اپنے اندر تاریخی اہمیت کی حامل ہے پہلے اجلاس میں وفاقی حکومت کے شٹ ڈاؤن کو ختم کرانے کے لیے بجٹ پر بحث کا آغاز ہوا لیکن صورتحال جلد کسی نتیجے پر پہنچے گی یہ توقع نہیں کی جا رہی اس وقت ہم کوشش کریں کہ ہمارا رابطہ ساکب الاسلام سے ہو جائے جو کیپٹل ہلپ پر موجود ہیں اور اس وقت وہ ہمارے ساتھ ہیں ساکب یہ بتائیے کہ پھر اجلاس میں کیا پیش رفت ہوئی اور جو اتنی تاریخی کانگرس نے حلف اٹھایا اس وقت کیسا سما تھا؟ جو بالکل سارا جو نئی کانگرس جس نے حلف اٹھایا کل ہی اس میں ڈیموکریٹس کو اکثریت حاصل ہے اور انہوں نے پہلے جو دو بل منظور کیے ہیں اس میں حکومتی شٹ ڈاؤن جو کے چودہ روز سے جاری ہے اس کو ختم کرنے کے لیے دو بل منظور کیے گئے اور ایک جو بل تھا اس میں جو قومی سلامتی کا ادارہ ہے اس کے لیے ہوم لینڈ سیکیورٹی کے لیے کچھ فنڈ مختص کیے گئے ہیں لیکن صدر ٹرامپ اپنے جو میکسیکو کی سرد کے ساتھ دیوار چاہتے ہیں اس کے لیے پانچ بلینڈ ڈالر جو صدر ٹرامپ کا مطالبہ ہے اس کے لیے کوئی رقم مختص نہیں کی گئی ہے اور اس بارے میں یہی وجہ ہے کہ اب تک جو کانگرس ہے اور صدر ٹرامپ جو ہیں وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچے ہیں اور آج پھر ہو سکتا ہے کہ صدر ٹرامپ اور کانگرس کے رقین کے درمیان ملاقات ہو اور یہ فیصلہ کیا جائے گی جو شٹ ڈاؤن ہے حکومت کا جو کہ آج چودویں روز میں داخل ہو چکا ہے اس کو ختم کیا جا سکے جبکہ سارا دوسری طرف یہ جو امریکہ کی ایک سو سولوی کانگرس ہے جس نے گزشتہ روز حلف اٹھایا ہے وہ اس لحاظ سے بھی بہت اہمیت کی حامل ہے کہ اس میں ریکارڈ ایک سو ستائیس خواتین ایوان نمائندگان کی عرقین نے حلف اٹھایا اور جو نینسی پلوسی ہے سپیکر آف دہ ہاؤس انہوں نے دوسری بار یہ پوزیشن سنبھالی ہے جبکہ اس کے علاوہ دو مسلمان خواتین کانگرس مومن جو منتخب ہوئی ہیں ریاست منیسوٹا سے الہان عمر جنہوں نے اپنے دادا کے قرآن پر حلف اٹھایا ہے جو ایک حلف ہوتا ہے بعد میں علامتی طور پر اٹھایا جاتا ہے جبکہ سارے عرقین کے بعد اور دوسری طرف جو رشیدہ طلیب ہے جو ریاست مشیگن سے ہیں انہوں نے صدر چھومس جیفرسن کے قرآن پر حد اٹھایا جو کہ امریکی لائبریری آف کانگرس میں محفوظ رکھا گیا ہے اور ساکب الاسلام ہمارے ساتھ ہے کیپٹل ہیل سے اور کچھ ٹیکنیکل مشکلات کے باوجود ہمارا آپ سے رابطہ ہو گیا تینکیو ساکب فر دی اپ ڈیٹس تینکیو اور صدر ٹرم کے جانب سے افغانستان میں امریکہ کی موجودگی پر سوال اٹھائے جانے کے بعد امریکی فوج کے چیف آف سٹاف جنرل مارک مائلی نے کابل میں افغان صدر اشرف غنی سے ملاقات کی ہے جمرات کو ہونے والی ملاقات کے دوران افغانستان اور خطے پر امریکی حکمت عملی کے اثرات اور ایسے طویل مدت انتخاب اخدامات پر باتشیت کی گئی جن سے افغان حکومت خود اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکے صدر ٹرم نے بودھ کے روز اپنے ہی جنرلز کی افغان حکمت عملی کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا دوسرے جانب بھارت نے بھی صدر ڈانلڈ ٹرم کی جانب سے افغانستان میں اس کے کردار پہ تنزیہ جملوں کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ نئی دلی افغانستان میں انفرسٹرکچر کے بڑے منصوبوں پر کام کر رہا ہے جن کا لوگوں کے زندگیوں پہ گہرہ اثر مرتب ہوگا صدر ٹرم نے تنقید یہ تھے کہ بھارتی وزیراعظم افغانستان میں لائبری کے بارے میں مجھے بار بار بتاتے ہیں جبکہ اس پر جتنا پیسہ خرچ ہوا اتنا تو امریکہ پانچ گھنٹوں میں افغانستان پر خرچ کر دیتا ہے اس ہفتے ہم آپ کے لئے لے کر آئے پاکستان کے چاروں صوبوں سے سرکاری سکولوں کی صورتحال پر خصوصی رپورٹس کا سلسلہ ہم نے دیکھا کہ پیسہ تو بہت خرچ ہو رہا ہے لیکن کہیں سکول بچوں کی پہنچ سے ہی دور ہیں کہیں بنیادی سہولتیں نہیں ہیں اور کہیں اسادسہ کے پاس ضروری وسائل ہی نہیں ہیں اس سب کے ساتھ ساتھ وہ سکول بھی ہیں جو سرکاری ریکارڈ میں تو درج ہیں کہیں امارت بھی ہے اس کے لئے پیسہ بھی دیا جا رہا ہے مگر نہ ہی کوئی پڑھانے آتا ہے اور نہ ہی کوئی پڑھنے آئے دیکھتے ہیں گوست سکول کے بارے میں یہ رپورٹ اور پھر ہم بات کریں گے مسائل کے حل کے جس میں آپ کی رائے بھی شامل ہوگی بلیک بورڈ پر سالوں پرانی آڑھی ترشی لکیرے بنی ہوئی ہیں لیکن یہ کمرہ اب کلاس روم نہیں لگتا بچے اور والدین اس سوچ میں ہیں کہ یہ امارت کبھی اس کے اصل مقصد کے لئے استعمال ہو بھی سکے گی یا نہیں ہم مقامی افتران کے دفاتر کے چکر لگانے میں پیسہ خرچ کر کر کے تھک چکے ہیں سال دوہزار سولہ میں یہ سکول صرف دو دن کے لئے کھلا تھا اور پھر بند ہو گیا ہم دوہزار چھے سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ سکول کھل جائے لیکن ہماری کوئی نہیں سنتا ایسے زیادہ تر سکول سندھ اور بلوچستان میں ہیں ایک امارت کو حکومت سکول کا نام دیتی ہے اس کی مرمت اور دیکھ بھال کے لئے ہر مہینے پیسے دیے جاتے ہیں اساتحظہ کو تنخواہ بھی ملتی ہے لیکن سچ یہ ہے کہ نہ یہاں کوئی پڑھانے آتا ہے نہ اس امارت کی دیکھ بھال کی جاتی ہے غیر منافع بخشداروں کے مطابق یہ پیسہ سکول سٹاف مقامی سرکاری ملازمین یا پھر سیاستدانوں کی جیب میں چلا جاتا ہے میں گاؤں میں اپنی زمین اور جانوروں کی دیکھ بھال کرتا ہوں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے سکول جائیں ہمارے پاس کوئی نوکری نہیں ہے اگر بچے پڑھ لکھ جائیں گے تو وہ شہر جا کر اچھی نوکری حاصل کر سکتے ہیں سبائی حکومتوں کی تمام تر کوششوں کے باوجود اب بھی ایسے ہزاروں فرضی سکول پاکستان میں موجود ہیں اس مسئلے کا حل ضروری ہے اس پر تو سبھی تفاق بھی کرتے ہیں لیکن مستقبل قریب میں اس کا کوئی حل ہوتا نظر نہیں آ رہا عائشہ تنظیم کی رپورٹ کے ساتھ نخبت ملک وائس آف امریکا پاکستان میں بنیادی سطح پر تعلیم کی فراہمی میں کھڑی رکاوڑوں پر بات کرنا کتنا ضروری ہے اس کا اندازہ لگانے کے لیے بس دو نمبرز اگر ہم ذہن میں رکھیں تو وہی کافی ہیں ایک یہ کہ ملک میں شراخاندگی صرف اٹھاون فیصد ہے ملک کے تقریباً آدھی آبادی اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ الف بے پے نہیں جانتی اب مردوں کی اگر ہم دیکھیں صورتحال تو ان میں پھر بھی شراخاندگی زیادہ ہے ستر فیصد تک ہیں جو پڑھ لکھ سکتے ہیں اب اس میں بھی یہ ہے کہ کچھ زیادہ پڑھ سکتے ہیں کچھ بس اپنا نام ہی لکھنا اور پڑھنا جانتے ہیں لیکن خواتین کا اگر آپ نمبر دیکھیں تو اٹھالیس فیصد جو ہیں وہ خاندہ ہیں اس سے زیادہ یعنی باون فیصد کچھ پڑھ لکھ نہیں سکتی دوسرا نمبر جو بہت قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں چوالیس فیصد بچے ایسے ہیں جو سکول نہیں جاتے سکول جانوں کی عمر کے تو ملک میں تقریباً پانچ کروڑ بچے ہیں اور جو سکول نہیں جارے سوا دو کروڑ کے قریب ہیں پچھلے پانچ سالوں میں سکول جانے والے بچوں کی تعداد میں پانچ فیصد اضافہ تو ہوا ہے جو ایک خوشائند کہ لیجے کے خبر ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ بہت سے بچے چند جماعتوں سے آگے نہیں جاتے اور دسمی تو پاس ہی نہیں کر پاتے جیسے جیسے گریڈز آگے بڑھتے جاتے ہیں بچوں کی تعدادوں میں کم ہوتی جاتی ہے تو مسائل کی ہم نے بات کی لیکن حل کی بات کرنا بھی ضروری ہے اس کے بغیر گفتگو مکمل نہیں ہوتی تو اس وقت ہمارے ساتھ ہیں واشنگٹن کے تحقیق ادارے ویلسن سینٹر سے منسلک تدیاکار نادیا نوی والا جو پاکستان میں شعبہ تعلیم کے بہران پہ پاکستان's education crisis the real story کے نام سے تفصیلی رپورٹ بھی لکھ چکے اور اس وقت کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں نادیا welcome to view 360 مسائل کی ہم نے بات کی آپ نے پوری سچویشن کا جائزہ لیا ہوا ہے یہ بتائیے دنیادی مسئلہ کہاں ہے حل کی در سے شروع ہونا چاہیے تو مسئلہ ایکٹر یہ ہے کہ جو آپ نے فگرز بولے ہیں 23 ملین آؤٹو سکول کیڈز اس میں سے زیادہ تر بچے 10 اور 16 سال کے درمیان ہیں جو ہمارے بچے ہیں جو 5 اور 9 سال کے درمیان ہیں زیادہ تر سکول میں امرولڈ ہیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہماری سکولیں ہیں یہ تعلیم نہیں دے پاتی زیادہ تر جو بچے ہمارے سکول میں ہیں وہ پر لکھ نہیں سکتے تو ہم کہہ سکتے ہیں ایڈلز کے بارے میں آپ نے جو بولا کہ عورت اور مرد پر لکھ نہیں سکتے وہ ہم ایڈلز کے بڑوں کام بات کریں ہمارے ریل جو کرائسس ہے یہ ہے کہ سکول میں جو بچے ہیں تین سال کے بعد وہ ایک جملہ نہیں پر سکتے ٹھیک ہے نہیں ان کی پرفارمنس آگے چل کے بھی اچھی نہیں ہو پاتی یہ بتائیے کیا پیسہ اس پرابلم کا حل ہے کیونکہ جب ہم نے مختلف چاروں صوبوں میں ہی جو محکمہ ایڈوکیشن کے عودے دار ہیں ان سے بات کی تو ایک چیز جو میرے ذہن میں بہت سٹینڈ آؤٹ کی وہ صوبہ سن سے تھی وہاں پہ جو وزیر ہیں اس وقت ایڈوکیشن کے انہوں نے یہ کہا کہ پیسہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے پاس تو بے تہاشا پیسہ ہے تو یہ مجھے بتائی کہ جب ہم ایسے پرابلمز دیکھتے ہیں تو ہم ذہن میں یاد ہے کہ جی اگر پیسہ زیادہ دیا جائے پاکستان جی ڈی پی بہت تھوڑا حصہ ایڈوکیشن پر خرچ کر رہا ہے اس دار دی سلوشن نہیں یہ میں نے کے پی میں بھی سنا ہے بہائنڈ کلوز دورز یہ حکومت ادمیت کرتی ہیں کہ پیسے ہیں ان کے پاس پابلم یہ ہے کہ وہ خرچ نہیں کر پا رہے انہوں میں کہ ایڈوکیشن ہمارے ایڈوکیشن سسٹم سے نکلے سو ریلی ہاں ایڈ کمز ڈاؤن ٹو جو پیسے ہیں وہ ہمیں صحیح استعمال کرنے ہیں چیلنج یہ ہے کہ زیادہ تار ہماری بجٹس ٹیچر سالریز بجاتی ہے تقریباً ایٹی فائف پرسنٹ ٹیچر سالری میں جاتی ہے اور یہ ہمارا چیلنج ہے کہ ٹیچرز کو ٹیچ کرنا ہے ایڈوکیشن ڈیلیور کرنا ہے بچوں تک تاکس تی چیلنج کالیٹی کی اچھا جب ہم نے یہ رپورٹس کا سلسلہ پیش کیا تو ہم نے اپنے ویور سے بھی کہا کہ وہ بھی اپنی فیڈبیک دیں اگر وہ کچھ پرابلمز یا سلوشنز کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں تو نادی یہاں پہ میں ایک فیس بک کا کامنٹ شیئر کرنا چاہوں گی حسیب اللہ نے ہمیں فیس بک پہ کہا کہ جب ایک سیاستدان یا استاد یا کسی امیر شخص کا بچہ سرکاری سکول جائے گا تب ہی بہتری کی امید پیدا ہوگی ایک ہی میڈیم رکھا جائے تو ہی صورتحال بدلے گی اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں وزیراعظم امران خان کی جو حکومت ہے وہ تمام سکولوں میں ایک نساب شروع کرنا چاہتی ہے ایک ہی کریکلم اور کہا جا رہا ہے کہ سرکاری ٹیچرز کے بچے بھی سرکاری سکولوں میں ہی پڑھیں گے ایک سوال تو یہ ہے کہ کیا اتنے کولیفائی ٹیچرز پاکستان میں موجود ہیں کہ اگر سب بچے سرکاری سکولوں کے طرف جانے لگ جائیں تو ان کو پڑھانے کے لیے اتنے ٹیچرز بھی ہوں ایکشل اس کا جو سلوشن ہے نا ہمیں ٹیچرز ہمیں فگر آؤٹ کرنے کے ٹیچر کو ہم ڈیولپ کیسے کر سکتے ایت اس پوائنٹ ہمیں صرف بچوں کا ڈیوکیتنے کرنا ہمیں ٹیچرز کو بھی اسی وقت پہ ایڈوکیت کرنا ہے ہمارے ٹیچرز کچھ سال پہلے وہی بچے تھے جو اسی سسٹمز نکلے ہیں سو جب میں نے لوگوں سے بات کی ہے وہ وزیرہ 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 کوئی یہ ڈیٹیل پوچھ رہا کہ یہ ہم چینج کیسے کر سکتے ہیں کہ یہ ٹیچر کو ہم ایڈوکیت کیسے کر سکتے ہیں ہم بچوں کو پڑھنا لکھنا کیسے سکھا سکتے ہیں اور جب تک ہم یہ سی والے سوال نہیں پوچیں گے تو اس کی جواب اور آنسرز بھی ہمیں نہیں نکلیں گے ہمارے صرف یہ بڑا پولیٹیکل ریکٹرک نکلے گا کہ یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے اور بگ کلیمز اور بائی دوئے جو کئی پی کا جو ابھی ایڈوائزر سب سے سینئر ایکٹنگ منسٹر ہیں وہ اپنے بچوں کو سرکاری سکونز میں دیج رہا ہے سو ایمین لیٹس سی ایک ایڈوکل تو ہے بلکل لوگوں کے سامنے ایک ایڈوکل تو آئے گی اور جب زیادہ لوگ اس سسٹم کی طرف توجہ دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ زیادہ سولوشن کی بات بھی کی جائے جب آپ ٹیچرز کی جس طرح بات کر رہے ہیں ایک ڈیولپمنٹ کی بات ہے پھر ٹیچرز پر اگر برڈن کی بات کی جائے تو پرائیمری سکولز کے لیول پر چھبیس فیصد سکولز ایسے ہیں جو صرف ایک اکیلا ٹیچر ان کو چلا رہا ہے پنجاب اور سندھ میں ہم نے دیکھا ہے کہ پرائیوٹ سکولز پرائیوٹ جو ادارے ہیں ان کو بھی انوالد کیا جا رہا ہے گورنمنٹ سکولز کچھ ان کو دیے جا رہے ہیں چلانے کے لیے آپ ٹی سی ایف کی سیتزن فانڈیشن کے ایڈوائزر بھی ہیں ان کو بھی دیے جا رہے ہیں سندھ میں پنجاب میں بھی سکولز جو ہیں وہ پرائیوٹ اداروں کو دیے گئے ہیں یہ کیسا ثابت ہو رہا ہے اس کے کیسے ریزلٹ سامنے آ رہے ہیں یہ جو پاکستان میں ہم نے ایڈکیشن سسٹم اتنا بھر گیا ہے کہ it looks like government ہندل نہیں کر سکتی ہم نے اتنی جلدی سکولیں also badly planned randomly بنایا ہے teachers کو ویسے ہائر کی ہیں کہ وہ ہندل نہیں کر پا رہی اور اب ایسے سلوشن سکلے ہیں پرائیوٹ سکٹر کو دینے کے لیے سو اس کے ریزلٹس افکرس ہیں جب کوئی ادارہ آتا ہے اور گورنمنٹ سکول کو سی چلاتا ہے تو ڈیمانڈ ہے ایڈکیشن کے لیے تو اس کی ریسپونس آتی ہے اس کا اب یہ question ہے کہ زیادہ تر سسٹم تو پبلک سکٹر کے ہاتھوں میں ہیں اور اس کا کیا ہوگا اور ایک اور فیس بک کا ہی کومنٹ میں یہاں پر اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی حسیب اللہ کے علاوہ ایک اور کومنٹ ہمیں آیا ہے غلام اللہ جنیجو کار انہوں نے یہ کہا کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہر بیس بچوں کے لیے ایک ہائی سکول ہو کسی ایک خوبے کی مثال دیں کہ وہاں ایسا ہو رہا ہو کہ پانچ سو گھروں پہ مشتمل آبادی کے لیے ایک ہائی سکول ہو ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ دور دراز علاقوں سے آنے والی بچیوں کے لیے گورنٹ ٹرانسپورٹ کا انتظام کیا جائے تاکہ وہ باحفاظت طریقے سے سکول سے گھر آ سکیں اچھا نادیہ اس کا کانٹیکس یہ ہے کہ جب ہم نے سندھ سے رپورٹ پیش کی تو وہاں پیوری مسئلہ دوسرے صوبوں میں بھی ہے کہ بہت جگہوں پہ تو سکول نہیں ہیں اور بچوں کو بہت دور جانا پڑتا ہے سیفٹی کی وجہ سے پیرنٹ سکول نہیں بھیجتے بچے پڑ نہیں پاتے اور لڑکیوں کو خاص طور پر بہت مشکل ہوتی ہے اب لڑکیوں کی ایڈوکیشن میں جہاں ہم جنڈر گیپ کی بات کرتے ہیں تو افغانستان کے بعد کہہ لیجیگ مطلب افغانستان میں ورس پاسیبل سیچوئیشن ہے اور پھر اس کے بعد پاکستان کا ساؤتھ ایشیا میں نمبر آتا ہے اتنا زیادہ جنڈر گیپ ہے لڑکیوں کی تعلیم کے لیے خاص طور پر کیا کیا جا سکتا ہے ان کو پیسے دیے گئے ہیں ماضی میں لیکن پنجاب کی حکومت اب وہ پرینٹ ختم کر رہی ہے پیسے بچانے کے لیے بچیوں کو ہزار روپے ماہوار دیا جار افغانستان سکول جانے کا نہیں ایکشنی اس کا یہ کافی انٹرسٹنگ قویشن ہے گرلز کا ایکشنی اگر آپ دیکھیں گی اربن پنجاب اور سندھ میں گاپ کافی نیرو ہو چکا ہے صرف دو تین فیصد کا گاپ ہے اور dropout rates بھی similar ہیں boys and girls کا اور تو کاسی چینج آیا ہے پاکستان میں جان پر سکول آویلبل ہے وہاں پر پیرنٹس بیجنا چاہتے ہیں اور بیجتے ہیں لڑکیوں کو مسلا یہ آتا ہے کہ پی بلوچستان especially rural areas میں جان پر لڑکیوں کیلئے سکول ہے نہیں ہے تین چیزیں ہیں جو پیرنٹس چاہتے ہیں ان اپنے کام میں تیسیہ کے لئے کام کرتی انہوں نے 1995 میں یہ figure out کر لیا تھا تین چیزیں ہیں ایک سکول وکنگ دستانس میں ہونا چاہیے پیرنٹس کے لئے اور لڑکیوں کیلئے وکنگ دستانس میں ہونا چاہیے سکند فیملی ٹیچر ہونی چاہیے اور اسی سوی پیرنٹس میں ہونا چاہیے جو گوہرمنٹ سیکٹر میں زیادہ تر تیچر میل ہوتے ہیں اگر یہ ٹیچرز فیمل ہو جائے they will see more female enrollment or third cost اگر cost کا مسنل ہنڈل ہو جائے then پیرنٹس درکیوں کو بھینجیں گے سکول نادی نبی والا ہمارے ساتھ تھی بلسن سینٹر سے مجھ سے لکھ تجزیہ کار نادیہ thank you very much for your time and insight ایک بہت بڑا ٹاپک ہے لیکن کچھ اچھے کہلی جے کے پوائنٹس سوچنے کے لئے ہمیں ضرور مل گئے ساکھ کے وقت کا بہت شکریہ thank you Sarah پر مزید بات کریں گے اور اس کے علاوہ رومان خان نے بھی کہا کہ بہت اچھی نیوز رپورٹ ہے تعلیمی نظام کسی بھی معاشرہ کا حقیقی چہرہ ہوتا ہے بالکل ٹھیک کہا آپ نے اور اس لئے ہم یہ سیریز آپ کے لئے لے کر آئے آج سیریز ہماری جو ہے state of education وہ تو اپنے خطام کو پہنچی ہے مگر اس موضوع پہ ہماری اور آپ کی گفتگو ختم نہیں ہوئی یہ جاری رہے گی facebook.com وی اوے اردو کے پیج پر جہاں آپ اس سیریز state of education میں شامل تمام تر رپورٹ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں اور اس پہ اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں اور اپنی تجاویز بھی ہم سے شیئر کر سکتے ہیں پاکستان کی وزیراعظم امران خان ترکی کے دورے پہ ہیں تفصیلات اور تجزیوں کے لئے آئیے ہماری ویب سائٹ اردو وی اوے ڈاٹ کام پر اور اگر ہماری ویب سائٹ تک رسائے میں آپ کو کسی قسم کی مشکل پیش آ رہی ہے تو پھر لاغ آن کیجئے facebook.com سلیش وی اوے اردو کے پیج پر اس کے علاوہ آپ ہماری وی اوے اردو کی موبائل ایپ بھی بہ آسانی ڈاونلوڈ کر سکتے ہیں آئی فون بنانے والی امریکی کمپنی ایپل نے سیلز میں کمی کا اعلان کیا تو دنیا بھر کی سٹاک مارکٹس کو ہی دھچکا لگا آج دن کے آغاز میں ٹوکیو کی شیئر مارکٹ تین فیصد تک گرید جبکہ چین آسٹریلیا جنوبی کوریا اور ٹائپ اے کی مارکٹس میں بھی سوستی دیکھنے میں آئی ایپل کے سربراہ کا الزام ہے کہ چین کے ساتھ صدر ٹرمپ کی تجارتی جنگ کے نتیجے میں وہاں سیلز کم ہوئی ہیں دوسری جانب اگلے ہفتے سے چین اور امریکہ کے دمیان تجارتی مذاکرات کے نئے دور کا آغاز ہوگا اور اس کی خبر سے ہی دن کے اگلے حصے میں سٹاک مارکٹس کی کارکردگی میں کچھ بہتری بھی نظر آئی پاکستان میں آبادی کی ایک سریعت نوجوانوں پر مشتمل ہے جن کے لیے ملازمتیں پیدا کرنا حکومت کا وعدہ بھی ہے اور وقت کی ضرورت بھی ہے لیکن جدید دور میں اب بات صرف روزگار کی نہیں بلکہ جوب مارکٹ میں آنے والی نتنی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ چلنے کی بھی ہے آج کل کے جو بہت سے جوبز ہیں یہ دس سال پہلے موجود نہیں تھے اور آنے والے سالوں میں وہ بہت سے نوکریاں چھن جائیں گی جو آج لوگ کر رہے ہیں تو آئیے جانتے ہیں کہ کونسی جوبز کے لیے ہمیں خود کو تیار کرنا چاہیے جنیل چاویز نے ایک ایسے شعبے کا انتخاب کرنے میں ذرا دیر نہیں لگائی جسے عام طور پر مردوں کے لیے موضوع سمجھا جاتا ہے میں اپنی شخصیت کے مطابق کسی کام کا انتخاب کرنا چاہتی تھی مجھے ہمیشہ ہاتھ سے کام کرنا اچھا لگتا تھا لیکن جنیل چاویز نے فوراں ہی محسوس کیا کہ وہ جو کچھ سیکھ رہی ہیں جلد ہی وہ کام تو مشینے کرنے لگیں گی میں نے ایک 3D پرنٹر دیکھا جو گھر تعمیر کرتا ہے اور میں نے سوچا کہ یہی کام کرنے تو میں انڈسٹری میں آئے ہوں اب میں کیا کروں گی نئے ہنر سیکھنا اب معیشت کا ایک بڑا اہم حصہ بن چکا ہے لاس انجلس ٹریٹ ٹیکنیکل کالیج سے وابستہ لارنس فرینک کا کہنا ہے کہ اگرچہ کارکنوں کو نئی ٹیکنالوجی کے مطابق چلنے کے لیے مسلسل نئے ہنر سیکھنے ہوں گے لیکن وہ نوکریاں جہاں انسان کو دماغ استعمال کرنا ہوتا ہے فیلحال تو کہیں نہیں جا رہی جس کام میں مسلسل مسائل حل کیا جاتے ہیں یا فیصلہ سازی کی جاتی ہے وہ روزگار زیادہ مستحقم ہوتے ہیں جیسے تعمیراتی شعبے میں مینٹنس کا کام پلمبرز یا الیکٹریشن کا کام اس کے ساتھ اس شخصیت سے جڑے ہنر بھی جاب برقرار رکھنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں کیا ہم لوگوں کو اپنی بات موثر انداز سے کہنا سکھا رہے ہیں یا ایک ٹیم میں ملچل کر کام کرنا کیا ہم انہیں معلومات کو جمع کرنا اور اس کا تجزیہ کرنا سکھا رہی ہیں جین آٹس ورکنگ نیشن کی صدر ہیں ایک ایسی مہم جو امریکیوں کو مستقبل کی ملازمتوں کے لیے تیار کرتی ہے ان کا کہنا ہے کہ امریکہ میں بہت سے سکولز اور یونیورسٹیز تالبلمو کو تیار کرتے ہوئے یہ مدنظر نہیں رکھتے کہ ٹیکنالوجی کس تیزی سے بدل رہی ہے وہ ایسی چیزیں سکھاتے ہیں جو پرانی ہو چکی ہیں کیونکہ ان کے پاس ایسے ہی پروفیسرز ہیں انہیں بزنس سے وابستہ اسادسہ کی ضرورت ہے لوگ سوفیر بنانا نہیں جانتے ہم تو وہ مشکل کوڈنگ سمجھ پاتے ہیں اور یہ مسئلہ حل کرنے کا ایک طریقہ ہے انڈسٹری کے پروفیشنلز کے ساتھ انٹرنشپ یا ان کی شاگردگی اکیسویں صدی میں سیکھنا کسی چیز کے مطابق خود کو ڈھالنا یا کسی نئی تبدیلی میں خود کو زم کرنا کبھی ختم نہیں ہو سکتا جنیل چاویز کا کہنا ہے کہ ٹریٹ سکول سے تربیت مکمل کرنے کے بعد وہ کچھ سالوں تک کام کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں جس کے بعد وہ بجلی اور شمسی توانائی کا کام سیکھنے کے لیے دوبارہ سکول کا رخ کریں گی الیزبت لیگ کی ریپورٹ کے ساتھ نیلو فرمغن وائس اف امریکہ جنوبی بھارت کی ریاست کیرلا کے ایک مندر میں خواتین کے داخلے کے بعد حالات تناؤ کا شکار ہے ریاست کے تمام سکول بند ہیں جبکہ ٹرانسپورٹ کا نظام بھی محتل ہے تیرلا کے سبری مالہ مندر میں تاریخی طور پر دس سال کی بچیوں سے لے کے پچاس سال تک یومر کی خواتین کا داخلہ منع ہے لیکن اس ہفتے تین خواتین داخل ہو چکی ہیں جس پر بی جے پی اور اس سے منسلک دائے بازو کی گروپ جو ہیں وہ سخت احتجاج کر رہے ہیں دوسری جانب اس وقت لاکھوں خواتین سنفی تفریق کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی سڑکوں پر نکل رہی ہیں قومی شہراؤں کے کنارے حال ہی میں چھ سو کلومیٹر لمبی انسانی زنجیر بنائے خواتین نے جسے ویمنز وال بھی کہا جا رہا ہے بھارتی سپریم کورٹ نے گزشتہ سال ستمبر میں ہماری جو سیریز اس ہفتے ہم آپ کے لئے لے کیا ہے سٹیٹ آف ایڈوکیشن آج ختم ہوئی لیکن ہم نے سیکھا یہ کہ مسئلہ پیسوں کا نہیں بلکہ اس سے زیادہ بہتر پلاننگ کا اور خاص طور پر ٹیچرز کو بہتر طریقے سے تیار کرنے کا ہے تاکہ ملک کی شرخاندگی بڑھے اور مستقبل مزید روشن ہو سکے اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے فیس بک ڈاٹ کام سلیش وی اے و اردو کے پیچ پر آپ ہمیں اپنی فیڈبیک دے سکتے ہیں اور اپنی رائے اور تجاویز ہم سے شیئر کر سکتے ہیں سارے زمان کو بجازت دیجئے خدا حافظ